موسیقی ٹوپ ٹین میچز کو یہاں پر شاہ کیا گیا تھا یہاں پر بات کریں نمبر ٹین کی لسٹ کی تو یہاں پر ڈبل ڈبل ای نے کریوزر ویڈ چیمپینشپ کے نمبر ون کنٹینڈر کے لیے سپورٹ دیا ہے اس میچ کو جو کہ زیڈری کلیکزینڈر ورسز مصطفی علی ورسز جنٹلمن جیک گیلہور ورسز نومدار ورسز ٹی جے پی کے درمیان فیٹل پائف اے الیمنیشن میچ دیکھنے کو ملا تھا جس سے ڈبل ڈبل ای نے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا تھا کہ کون بنے گا اس میچ سے ڈبل ڈبل ای کریوزر ویڈ چیمپینشپ کا نمبر ون کنٹینڈر تو میچ کی بات کریں جہاں پر سب سے پہلے زیڈری کلیکزینڈر نومدار کو اس میچ سے الیمنیٹ کرتے ہیں جہاں پر نومدار ہی زیڈری کلیکزینڈر کو ڈسٹرک کر دیتے ہیں جس کے بعد ٹی جے پی اسٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیڈری کلیکزینڈر کو اس میچ سے الیمنیٹ کرتے ہیں دین جہاں پر تیسرا نمبر مصطفالی کا لگتا ہے دین جہاں پر فائنلی وکٹری جنٹلمنٹ جیک گلہر ٹی جے پی کو پن کر کی حاصل کرتے ہیں اور وہ اس میچ سے نمبر ون کنٹینڈر بنتے ہیں کریوزر ویڈ چیمپینشپ کے لیے یہ میچ فیبری ساتھ دوزار سترہ کو کھیلا گیا تھا دین اس کے علاوہ نمبر نائن سپورٹ کی بات کریں جہاں پر ڈبل ڈبلی نے منچن کیا ہے اکیرا ٹوزاوا ورسیز دابرائن کینڈری کے درمیان سٹریٹ فائٹ کے اس میچ کو جو کہ 23 ماہ 2017 کو کھیلا گیا تھا اس میچ میں دونوں ہی سپر سٹار کافی زیادہ فیزیکل ہوتے دکھائی دیتے ہیں ایک دوسرے کے گینسٹ کیونکہ یہ میچ سٹریٹ فائٹ تھی تو دونوں ہی ریسلر نے آؤٹسائیڈ دارنگ جا کر بہت ہی زبردس ایکشن پرفارم کر کے دیا ویل فائنلی وکٹری کی بات کریں تو یہاں پر اس سٹریٹ فائٹ کے میچ کو اکیرا ٹوزاوا دابرائن کینڈری کو ہرا کر اس میچ کو اپنے نام کر لیتے ہیں ویل یہاں پر نمبر ایٹ کی بات کریں جہاں پر ڈبل ڈبلی نے منچن کیا ہے مصطفی علی ورسیز ٹی جے پی ورسیز ڈیو گولاک ورسیز ٹونی نیس اینڈ ورسیز کلیسٹو کے درمیان گونٹلیٹ میچ جو کہ چوبیس اپریل دو ہزار اٹھنا کو دیکھنے کو ملا تھا تو اس گونٹلیٹ میچ جو کروانے کا ڈبل ڈبلی کا مقصد یہ تھا کہ سعودی ریبیا میں ہونے والے گریٹسٹ رویل رمبل کے پیپر ویو میں زیڈرک الیکزنڈر کے اوپننٹ فائنڈ کرنا تھا جہاں پر کریوزر ویڈ چیمپنشپ اون دا لائن ہونی تھی یہاں پر سب سے پہلے مصطفی علی آتے ہیں جو کہ فیس کرتے ہیں ٹی جے پی کو اور اس میچ میں مصطفی علی کافی زیادہ اپنی ہائی فلائی موف کو پرفارم کرتے ہوئے ٹی جے پی کو پن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد مصطفی علی کو ڈریو گلاک جو کہ ان کے لونگ رائیول ہوتے ہیں اس وقت آ کر پر ان کو فیس کرتے ہیں یہاں پر ایج حاصل ہوتا ہے ڈریو گلاک کو کیونکہ وہ فرش آتے ہیں اور مصطفی علی سے پہلے کافی فیزیکل میچ دے چکی ہوتے ہیں ٹی جے پی کی اگینسٹ تو اس میچ میں ڈریو گلاک مصطفی علی کے زیرو فائی فور سپلیش کو کاؤنٹر کر دیتے ہیں اور انہیں سٹیل سٹپس کی اوپر پٹک کے اس میچ میں کامیابی حاصل کرتے ہیں بھل فانلی وینر کی بات کے رہے اس میچ کی جو کہ ہوتے ہیں کالیسٹو جو کہ ٹونی نیس کو اس میچ میں پن کر کے ایک شاندار وکٹری حاصل کرتے ہیں اور سعودی ریبیا میں ہونے والے گریٹسٹ رویل رمبل کے پی پر ویو میں زیڈرک لیکزینڈر کے خلاف کریوزر ویڈ چیمپنشپ کی اوپرچونٹی کو ارن کرتے ہیں ویلس کے علاوہ یہاں پر نمبر سیون سپورٹ پہ ڈبل ڈبلی ای نے جس نام کو رکھا ہے وہ ہے یہاں پر ریج سوان اینڈ ٹی جے پی جو کہ میچ کریوزر ویڈ کی ہسٹری کا فرسٹ ریور انڈیپنڈنس ڈے پر یعنی کہ چار جولائی دوہزار سترہ کو ہو رہا تھا اس میچ میں ٹو فورمر کریوزر ویڈ چیمپن اینڈ کلوزلی فرینڈ ٹی جے پی ورسز ریج سوان ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اس میچ کو ان دونوں ہی سپر سٹار نے کافی زیادہ بڑیا بنا دیا اپنی ایکشن سے اور اس کے ساتھ زبردست رسلنگ میچ دے کر بات کریں تو یہاں پر ریج سوان ٹی جے پی کو رہا کر اس میچ میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں ویڈ نمبر سکھ سپورٹ کی بات کریں جہاں پر کلیسٹو ورسز اکیرا توزاوا ورسز بڈی مرفی ورسز ٹی جے پی کے درمیان یہ فیٹل فوروے میچ اس وقت کے مینجر ڈریک میوریک اس میچ کو کنفرم کرتے ہیں جو کس تائیس مارچ دوہزار اٹھرہ کی ٹوہ فائف لائیو کیٹ ایڈیشن میں دیکھنے کو ملتا ہے اس میچ میں ڈبل ڈبلی نے نمبر ون کنٹینڈر کو ڈیٹرمن کرنا تھا فور کریوزر وے چیمپنشپ اس میچ سے پہلے مصطفی علی زیڈریک لیکزنڈر کے خلاف رسل مینیا تھرٹی فائف کے میچ کے لیے کوالیفائی کر چکے تھے اس کے بعد نمبر فائف پوزیشن پر ڈبل ڈبلی نے یہاں پر زیڈریک لیکزنڈر ورسز روڈریک سٹرونگ کے میچ کو رکھا ہے جو کہ تیرہ مارچ دوہزار اٹھرہ کو ہمیں دیکھنے کو ملا تھا تو روڈریک سٹرونگ سے تو آپ واقعی فی ہوں گے جو کہ اس وقت این ایکس ٹی کی کافی بڈی فکشن دا انڈسپیوٹڈ ارا کا پارٹ ہیں اس میچ میں ڈبل ڈبلی نے ڈیٹرمن کرنا تھا وکیٹڈ کریوزر وے چیمپینشپ کے لیے نمبر ون کنٹینڈر کے کون اس میچ سے جیت کر رسل مینیا تھرٹی فائیو کے میچ کے لیے کوالفائی کرے گا جہاں پر اس نے مقابلہ کرنا تھا مصطفی علی سے تو یہاں پر زیڈریک لیکزنڈر این ایکس ٹی کے سوپر سٹر ریڈریک سٹرونگ کو ہرا کر کوالفائی کر جاتے ہیں رسل مینیا تھرٹی فائیو کے کروزر وے چیمپینشپ کے میچ کے لیے جہاں پر وہ مقابلہ کرتے ہیں مصطفی علی کے خلاف فور وکیٹڈ کروزر وے چیمپینشپ اس کے علاوہ نمبر فور پوزیشن کی بات کریں جہاں پر ڈبل ڈبل ای ای نیز ایڈریک لیکزنڈر ورسز بڈی مرفی کے ڈبل ڈبل ای کروزر وے چیمپینشپ کے میچ کو مینچن کیا ہے جو کہ نتیس ماہ دوہزار اٹھرہ کو دیکھنے کو ملا تھا اس میچ میں کافی زبردست مو پرفوم کیے گئے تھے دونوں ہی ریسلر کی طرف سے اس میچ سے پہلے بڈی مرفی نیولی انٹر کرتے ہیں ڈبل ڈبل ای کے پرپل برینڈ کے اندر اور اوٹس کافی گینسٹ ہوتے ہیں بڈی مرفی کے لیکن وہ اس میچ سے اپنی اگینسٹ ہونے والے تمام اوٹس کو رونگ ثابت کرتے ہیں لیکن اس میچ میں تو وہ جیت نہیں پاتے میچ کے ڈزل کی بات کریں جہاں پر ایک زبردست میچ کے بعد زیڈرک لیکزینڈر اپنی چیمپنشپ کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں نمبر تھری سپورٹ کی بات کریں تو یہاں پر مصطفی علی ورسیز ڈیو گلا کا ٹو آوٹ آف ٹری فالز میچ جولائی اٹھرہ دوہزار سترہ کو دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر کافی زبردست میچ دونوں ہی سپر سار کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے کافی فیزیکل ایکشن ہوتے ہیں یہاں پر اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب مصطفی علی کی کافی زبردست رائیولری چل رہی ہوتی ہے ڈیو گلا کے خلاف اس میچ کے وینر کی بات کریں جہاں پر مصطفی علی ڈیو گلا کو اس میچ میں ہرا کر ایک زبردست وکٹری اپنے نام لگاتے ہیں اور یہ میچ ڈبل ڈبلی نے اس لسٹ میں نمبر تھری سپورٹ پر رکھا ہوا ہے نمبر ٹو کے اوپر آئیں جہاں پر ڈبل ڈبلی نے زیڈرک الیکزینڈر مصطفی علی کے اس میچ کو رکھا ہے جو کہ ہمیں ٹو آف آف لائیو کے ٹوانٹی تھرڈ جنوری کے ایڈیشن کو دیکھنے کو ملا تھا اور یہ میچ دوہزار اٹھرہ کو ہوا تھا یہ میچ کافی ہی زبردست ہوتا ہے دونوں ہی کلوز فرینڈ ہوتی ہیں لیکن اس میچ کے وینر کی بات کریں جہاں پر زیڈرک الیکزینڈر کافی زبردست وکٹری اصل کرتے ہیں مصطفی علی کے اگینسٹ اور یہ میچ واقعہ میں بہت ہی زبردست تھا اگر آپ اس کی ہائلٹ جا کر دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر دونوں ہی ریسلر نے اچھی پرفومنس دی اس میچ میں اور واقعی میں یہ ڈیزر پرتا تھا نمبر ٹو کی پوزیشن پر وال نمبر ون پوزیشن پر اگر ہم بات کریں تو ایک مرتبہ پھر سے یہاں پر مصطفی علی ورسز بڑی مریفی کا وہ میچ جو نوڈ اس کوالیفکیشن کی سٹیپلیشن کے ساتھ جولائی تین دوزار اٹھرہ کے ایڈیشن میں دیکھنے کو ملا تھا اور یہ میچ کریوزر بیٹ ڈیویجن کی ہسٹری کا نمبر ون میچ ہے جس میں ان دونوں ہی سوپر سار نے کافی زیادہ فیزیکل ایکشن دیا تھا اور یہاں سے ڈبل ڈبل ای کو ایک اور بہت بڑی فیوڈ مل گئی تھی جو کہ بڑی مرفی ورسز مصطفی علی کی تھی تو کافی زبردست ایمپیکٹ کریئٹ ہوا اس میچ سے دونوں ہی سوپر سار کے کریئر میں وینر کی بات کریں جہاں پر مصطفی علی نے اس میچ میں بڑی مرفی کو ہرا کر وکٹری حاصل کی تھی ویل اگر آپ اس لسٹ کی ٹوپ تھری میچز کی طرف دیکھو تو مصطفی علی نے ہی ان تین ٹوپ میچز کو پروڈیوز کر کے دیا ہے ڈبل ڈبل ای کے ٹو فائیو لائف کریوزر ویڈ ڈیویجن کو اور اس ٹوپ ٹین لسٹ کی پانچ میچز میں مصطفی علی کا نام شامل ہے جہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آخر ٹیو مصطفی علی کو دہ ہارٹ آف ٹو او فائیو لائف کہہ کر پکارا جانے لگا ٹو او فائیو لائف ڈیویجن میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی جانے سے پہلے اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجے گا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ اسی طرح کی اپ ڈیٹس اردو میں جاننا چاہتے ہیں ڈبلو رابلی ای اور پرو ریسلنگ سے ریلیٹڈ تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو بروقت مل سکے تو ملتے ہم جلد ایک نئی ویڈیو میں ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ